السلام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے سٹوبری شیک بنانا سکھائیں گے یہ بہت ایزی ریسپی ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکون کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ آج کل فریش سٹوبری کا سیزن ہے تو اس لیے یہ بہت مزیدار شیک لگتا ہے بچوں بڑوں کو اور بہت ایزی اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے ہم نے جو چیزیں اس کے لیے لیے ہیں ہم نے ایک گلاس بڑا چل دودھ کا لیا ہے دو ٹی بل سپون ہم نے کریم لی ہے ایک ٹی بل سپون ہم نے چینی لی ہے میٹھا اب اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے آٹھ حضرت سٹوبریز کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اب ہم ایک بلینڈر میں پہلے سٹوبریز کو ڈالیں گے اس میں چینی شامل کر دیں گے اور اس میں کریم بھی شاہ بھی ہم نے شامل کر دیں گے اگر زیادہ چل آپ اپنا شیک تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سیاں برف بھی ایک کر سکتے ہیں میں نے چل دودھ لیا ہے اس لیے اس میں برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے زیادہ ہم نے شامل کرنا ایک ساتھ پہلے دور ڈالنے سے سٹوبریز اچھی طرح بلینڈ نہیں ہوتی اس لیے پہلے تھوڑا سا ہم نے دودھ شامل کیا ہے اب ہم اس میں باقی سارا دودھ شامل کر دیں گے اس سارا جو دودھ تھا اب اس میں شامل کر کے دوبارہ اس کو بلینڈ کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارا جھٹ پر سٹوبری شیک تیار ہو چکا ہوا ہے اب اس کو ہم گلاس میں نکال لیں گے ہمارا مزیدہ سٹوبری شیک تیار ہو چکا ہوا ہے اس کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقینا یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ آج میں آپ کو کوئی کینڈ ایزی اور یوں ملک شیک بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے ہم نے ایک گلاس چل دودھ لیا ہے چاکلیٹ سرپ لیا ہے ایک کپ ہم نے ونیلا آئسکریم لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اگر چاکلیٹ آئسکریم پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کریم لی ہے ایک چٹکی ہم نے لیا ہے کوکو پاورڈر اور یوں بسکیٹس ہمیں چاہیے ہوں گے ملک شیک کے لیے اب یہ جو ملک شیک ہے یہ بہت مزیدار بنتا ہے سپیشلی بچوں کی فیورٹ چیز ہے یہ بڑے بھی شوق سے پیتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ بنائیں سب لوگ بہت انجوائے کریں گے اب سب سے پہلے ہم بلینڈر لیں گے اس کے اندر جو چیری دودھ ہے اس کو ڈال دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اگر برب ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کو چیری بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بسکیٹ جو ہیں وہ ہم اس کے اندر 6 سے 7 شامل کریں گے اس میں میں چینی نہیں ڈال رہی کیونکہ ایک تو بسکیٹ بھی میٹھے ہیں اوپر سے آئسکریم تو چینی کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ کو اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں اپنے مرضی سے ایک ٹی بسپون چینی بھی ایج کر سکتے ہیں اب اس میں کریم شامل کریں گے کریم اور آئسکریم سے یہ بہت زبردست تھک ملک شک تیار ہوتا ہے آئسکریم سکل در ڈال دیں گے گرمیوں میں تو شیکس بہت اچھے لگتے ہیں سپیشلی چوکلیٹ شیک تو بچوں بڑوں سب کو بہت اچھا لگتا ہے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی درہ سے بلینڈ کرنا ہے کتنا اچھا بلینڈ ہو چکا ہے اس کو ہم نے اچھی درہ سے بلینڈ کیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی دانا نہ رہیں اب ہم اس کو گلاس میں سرف کریں گے ہم نے ایک ایسا گلاس لیا ہے لمبائی میں اس کو ہم چوکلیٹ سرف سے تھوڑا ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ بہت اچھا لگتا ہے بچوں کی اٹریکشن ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں دی جائیں اس طرح سے آپ سرف تھوڑا سا ڈال کے اب ہم اس کو گلاس میں پور کریں گے اب یہ ہمارا مزیدار اوریو ملکشیک تیار ہیں یہ بچوں بڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی گرمی میں جب یہ بنایا جائے اور افطاری کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ ملکشیک آج میں آپ کو ریسٹورینٹ سٹائل پیچ شیک اور اپل شیک بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس ریسپی کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ملک شیک اور اپل شیک بنانا سکھاؤں گی جو ریسٹورینٹ میں بانتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے گھر میں ہم بیسا نہیں بنا سکتے اکثر لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ انگریڈینٹس ایسے ان کے پاس سیکرٹ ہوتے ہیں جس سے ان کا ٹیسٹ بہت مزیدار لگتا ہے تو آئیں اب اس پر ہم بنانا شروع کرتے ہیں سٹیپ ون میں میں آپ کو پیچ کا شیک بنانا سکھاؤں گی پیچ کے شیک کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا آڑو لیا ہے آج کل آڑو کے سیزن ہے دیکھیں کتنے خوبصورت آڑو آئے میں ہے گرمیاں ہیں شیک بنانے کا اور پینے کا بہت دل کرتا ہے میں نے اس سائز کے آڑو کو واش کر کے اس کے چھلکے اتار کے اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ایک گلاس فل کریم ملک چاہیے ہوگا اور یہ میں نے دبے والا دودھ لیا ہے وہ اس سے بہت اچھے شیک پنگتے ہیں فریش ملک میں نے نہیں لیا ٹو ٹی بل سپون کنڈنس ملک جائے گا ٹو ٹی بل سپون ملک پاورڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون چینی جائے گی تو اب اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کے شیک بنائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے بلینڈر جگ کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اس میں یہ کٹے وے جو پیچیز ہیں وہ ڈالیں گے ایک گلاس دودھ ڈال دیں گے دودھ کو اچھی طرح سے چلڈ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا دودھ چلڈ ہوگا اتنا ہی مزیدار شیک بنے گا ابھی ہم اس میں آئس کیوز بھی ڈالیں گے ملک پاورڈر چینی کنڈنس ملک ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ہم بلینڈ کریں گے پہلے ان کو ہم بلینڈ کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم آئس کیوز ڈالیں گے اب اس میں ہم آئس کیوز ڈالیں گے چھے سے ساتھ میں نے آئس کیوز ڈال دی ہیں اور اس کو ہم دوبارہ اچھی طرح سے کریں گے بلینڈ کریں اب یہ میں نے ایک گلاس لیا ہے سرونگ گلاس اب یہ اس کے اندر ہم مزیدار پیچ شیک ڈالیں گے ریسٹورینٹ میں بلکل ایسے ہی بنا کے دیا جاتا ہے جو بہت مزیدار لگتا ہے آپ اس کو اس کے اندر ڈالیں اس کے اوپر تھوڑے سے ہم چنکس ڈال دیں گے تو یہ ہمارا مزیدار پیچ شیک تیار ہو چکا ہوا ہے اب ہم آپ کو ایپل شیک بنانا سکھائیں گے اب ہم ایپل کا شیک بنائیں گے سیزن میں اتنے اچھے ایپل آئے میں ہیں تو اس کا بھی شیک بنا کے پینا چاہیے گرمیاں ہیں مزیدار لگتا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے ایک میڈیم سائز کا ایپل لیا ہے اس کے چھلکیں اتار دیئے ہیں اور اس کو چھوچھوٹے میں نے پیسز کاٹ لیا ہے سیب میں نے اس سائز کا لیا ہے ایک گلاس کے لئے ایک سیب بہت ہوتا ہے ایک میں نے بڑا گلاس لیا ہے فل کریم دود کا اور یہ دود چیلڈ ہے تھوڑے سے آئس کیوبز بھی لیا ہے دو ٹیبل سپون ملک پاورڈر لیا ہے اس میں کنڈینس ملک کی جگہ میں نے دو ٹیبل سپون کریم لیا ہے کریم کا ایپل شیک میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے چینی لیا ہے چینی اوپشنل ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنا میٹھا پینا چاہیں یا کم میٹھا لینا چاہیں تو آئیں اس کو اب ہم بناتے ہیں بلینڈر جگ میں ہم کٹے وے سیو ڈالیں گے ایک گلاس چل دور ڈالیں گے چینی ملک پاورڈر کریم اور آئس کیوپس ملک پاورڈر آپ اس کو ہم نے اچھے طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اس میں ہم اپنا مزیدار ایپل شیک ڈالیں گے اپنی مرضی کے خوبصورت سے گلاسیز میں آپ ڈالیں آپ چاہیں تو اس کو اوپر ایپل شیک ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہو اس کے اندر ہم سٹرور رکھ لیں گے اور یہ ہمارا مزیدار ایپل شیک تیار ہے اب یہ ہمارا مزیدار ایپل شیک اور پیچ شیک تیار ہو چکا ہے اس ریسپی کو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ آج میں آپ کو ہیلڈی ویٹ لوزنگ سمودی بنانا سکھاؤں گی یہ بہت کوئیک انٹ ایزی ریسپی ہے تو آئیں اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں ہیلڈی سمودی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں میں نے فور ٹیبل سپون اوٹس لیے ہیں اچھی کمپنی کے آپ اوٹس لے لیں ون ٹیبل سپون ہنے چاہیے ہوگا تین عدد میں نے خجورے لی ہیں سوفٹ والی سخت والی نہیں لینی سوفٹ والی میٹھی ہوتی ہیں چینی کی جگہ ہم نے ان کو یوز کرنا ہے ہاپ کپ میں نے پلین دہین لیا ہے کچھ آلمنٹ چاہیے ہوگے ایک چٹکی ہمیں دال چینی کا پاورڈر چاہیے ہوگا ون ٹی سپون میں نے تخ ملنگا جس کو چیا سیڈز بھی کہا جاتا ہے یہ چاہیے ہوگا میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے اوٹس کو تھوڑا سا روزٹ کرنا ہے یہ بہت ہیلڈی سمووڈی ہے ویٹ لوز کے لیے اور بہت مزیدار اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے ان اوٹس کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ اس کو کلر نہیں دینا اس کو ایک منٹ تک ہم روزٹ کریں گے اب یہ اوٹس ہمارے لائٹ گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اس کو اب ہم نے اوٹس کو تھنڈا کر لینا ہے میں نے ایک بلینڈر جڑ لیا ہے اس کے اندر ان چیزوں کو ڈالیں گے اوٹس دہی 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 فلیورڈ نہیں لیجئے گا پلین دہی اس میں اچھا رہتا ہے خجوریں جو ہیں ان کا بیج نکال کے ان سوفٹ خجوروں کو بھی ڈال دیں گے ہنی ڈال دیں گے ہنی ڈال دیں گے ہنی بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے چیا سیڈز سینیمن پاورڈر اور اس میں ہم نے ہاپ کپ پانی ڈال دینا ہے اور اس کو ہم اچھی درہ سے سمودھ کرنا ہے اب یہ ہماری سمودھی تیار ہو چکی بھی ہے اس کو ہم گلاس میں نکالیں گے یہ بہت ہیلتی سمودھی ہے آپ اس کو بریک فاسٹ میں لیں تو آپ کے لیے بہت ہیلتی رہے گا یہ سمودھی اگر آپ ایک ہفتہ پییں گے تو آپ کا دو سے تین کیجی وزن لاؤس ضرور ہوتا ہے یہ بہت اچھی اور ہیلتی سمودھی ہے چیا سیڈز ٹالیں گے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے تھوڑے سے آلمنڈز ٹالیں گے اب یہ ہماری مزیدار ہیلتی سمودھی تیار ہو چکی بھی ہے اس کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اور یہ آپ کو یقیناً بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج میں آپ کو بنانا شیک اور مینگو شیک بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں مینگو شیک بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے میں نے فل کریم دودھ لیا ہے ایک بڑا گلاس چاہیے ہوگا ایک سکوپ مینگو آئس کریم چاہیے ہوگی ایک میں نے میڈیم سائز کے مینگو کے کیوبز کٹ لیا ہے اور برف کے کیوبز چاہیے ہوں گے تاکہ یہ مزیدار اور کریمی تھنڈا مینگو شیک بنیں بہت ایزی ہے ہم لوگ باہر جا کے پیتے ہیں جس طرح سے وہ ٹیسٹ ملے گا آپ کو گھر پہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ ایک بلینڈر جگ لیں اس کے اندر مینگو ڈال دیں آج کل سیزن ہے بہت اچھے آرہے ہیں مینگو آئس کریم اگر آپ ڈالیں گے مینگو تو اس میں پھر آپ کو چینی نہیں ڈالنی پڑے گی ایک بڑا مینگو سکوپ لے لیں بہت ہوگا اور دور اس میں ڈال دیں گے ہم تقریباً ایک بڑا گلاس برف بھی ساتھ ہم ڈال دیں گے یہ بہت کریمی اور مزیدار بنے گا اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اب ہم اس کو بلاس میں سرف کریں گے یہ دیکھیں کس قدر زبردست، کریمی، سمودھ ہمارا مینگو شیپ تیار ہو گیا ہے جھٹ پر اس کو ہم تھوڑے سے اوپر سے چنکس ڈال دیں گے گرمیوں میں تو یہ بہت مزیدار لگتا ہے مینگوز تو سب کی فیورٹ چیز ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا جھٹ پٹ مینگو شیپ تیار ہے اب ہم بنانا شیپ بنائیں گے اب میں آپ کو مزیدار کریمی بنانا شیک بنانا سکھاؤں گی یہ بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے بہت انرجی ہوتی ہے اس ٹرینک میں اس کے لئے میں نے جو چیزیں لیں ہیں خوال کریم دودھ لیا ہے ایک بڑا گلاس اور یہ چلڈ ڈودھ لیا ہے تھوڑے سے آلمنٹس چاہیے ہوں گے ایک ٹیبل سپون کہہ لیں دو ٹیبل سپون میں نے کنڈنسڈ ملک لیا ہے آپ چاہیں تو کنڈنسڈ ملک نہ ہو تو آپ دو ٹیبل سپون چینی بھی شامل کر سکتے ہیں ایک بڑا کیلا لیا ہے اگر چھوٹے کیلے ہیں تو آپ اس میں دو ڈالیں تو سب سے پہلے ہم اس میں کیلے ڈالیں گے دودھ شامل کریں گے اور کنڈنسڈ ملک ڈالیں گے کنڈنسڈ ملک کے ساتھ بہت کریمی اور مزیدار ٹیسٹ بنتا ہے بنانا شیک کا آپ اس طریقے سے یہ ڈالیں آپ کو یقینر یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا آپ اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اس کے اندر ہم تھوڑے سے آئس کیوز ڈالیں گے تاکہ یہ مزیدار چلڈ بنے اس کو ہم بلینڈ کرنا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی چاہ ہم نہ رہے ہیں گلاس میں ڈال کے سرف کریں گے یہ بہت ہیلڈی اور مزیدار بنانا شیک تیار ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر اگر آپ کچھ ڈرائی فروٹس ٹالیں تو اور ہی مزیدار لگے گا تھوڑے سے ہم آلمنٹس ٹالیں گے سلائس کیے ہوئے اب یہ ہمارا مزیدار بنانا شیک تیار ہے اب یہ ہمارے مزیدار بنانا شیک اور مینگو شیک تیار ہو چکے میں ہیں اس ریسپی سے آپ شیک بنائیں یقیناً آپ بہت انجوائے کریں گے اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اور کافی بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چوکلیک کولڈ کافی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں میں نے دو کپ فول کریم دودھ لیا ہے اور یہ چل دودھ ہے دو ٹی بل سپون ہمیں کریم چاہیے ہوگی دو ٹی سپون میں نے انسٹینٹ کافی لی ہے دو ٹی بل سپون چینی چاہیے ہوگی چوکلیک پاورڈر چاہیے ہوگا ڈے ٹی بل سپون گارنیشنگ کے لیے چوکلیک ویفرز ہیں چوکلیک چیپیں یا جو بھی آپ کا دل کریں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آئس کیوبز چاہیے ہوں گی اور چوکلیک آئس کیوم میں نے لیے ہے دو سپون چوکلیک سرپ چاہیے ہوگا دو ٹی بل سپون یہ بہت مزیدار اور جلدی تیار ہونے والی کولڈ کافی ہے تو آئیں اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹے سے باول میں یہ جو کافی ہے اس کو ڈال کے اور چینی کو اور کوکل پوڈر کو ڈال کے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کو بلینڈ کرتے وقت یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہم اس میں دو ٹی بل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کافی کو پہلے ڈیزول کرنا اچھا ہوتا ہے اگر آپ ڈریک ڈالیں گے تو وہ سی طرح سے مکس نہیں ہوگی برف کے ساتھ گرمیوں میں یہ چوکلیٹ کولڈ کافی بہت مزیدار لگتی ہے بچوں بڑوں کو بہت زبردست ڈرنک ہے اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے ڈزول کر کے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اب ہم ایک بلینڈر جاگ لیں گے اور اس میں ان سب چیزوں کو شامل کریں گے آئس کیوب ڈال دیں گے اور یہ جو کافی ہم نے نکس کر کے رکھی تھی اس کو ڈال دیں گے اور جو ہم نے چیل ڈودھ رکھا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ جو کریم رکھی ہے ہم نے دو ٹیبل سپون اس کو بھی شامل کریں گے بہت مزیدار کریمی چوکلیٹ کافی بنتی ہے اور یہ جو آئس کیم چوکلیٹ لی تھی ایک سکوپ ہم ابھی ڈال دیں گے اور ایک سکوپ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے اب اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اب یہ مزیدار پول کافی ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے اب اس کو ہم اپنے سرونگ گلاسز میں ڈالیں گے اب آپ گلاس کو جس طرح سے چاہیں ڈیکوریٹ کریں جیسے یہ چوکلیٹ سیرپ میں نے لیا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا آپ سائٹوں پہ لگائیں اس طرح سے یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایسے ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے گلاس آپ چاہیں تو ایجز پہ ہلکی ہلکی شوگر بھی لگا سکتے ہیں ہلکا سا آپ آئیل کا ہاتھ لگا کر ایجز پہ اس کے اوپر آپ شوگر بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے ہم ڈیکوریٹ کر لیا ہم نے گلاس کو اب اس کے اندر ہم اپنی مزیدار پولڈ کافی ڈالتے ہیں اس طرح سے اب اس کو جیسے آپ کا دل کرے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے چوکلیٹ چپ لیا ہے اور ویفرز لیا ہے آئسکریم اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اوپر ہم یہ جو چوکلیٹ ہم نے آئسکریم رکھی تھی اب اس کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبتس تیار ہو رہی ہے ہماری چوکلیٹ کولڈ کافی اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈریزل کر دیں اس کے اندر ہم ویفر رکھ دیں گے تھوڑے سے اب یہ ہماری مزیدار چوکلیٹ کولڈ کافی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس ریسپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ